ہالی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا رگ اس کہانے کی شروعات میں سمندر کے بیچ و بیچ ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام رگ ہے یہاں پر ڈرلنگ کا کام چلتا ہے یہاں پر جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے کڑی محنت کی ہوتی ہے اور اب یہ سب واپس جانا چاہتے ہیں یہ سب کے سب یہاں پر ہیلیکاپٹرز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی یہاں کا جو مینجر ہوتا ہے اسے کمپنی کے اونرس کا کال آتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ جو ہیلیکاپٹرز آپ سب کو لینے کے لیے آ رہے تھے ایموجنسی کی وجہ سے انہیں کئی اور بھیجا جا رہا ہے مینجر پوستا ہے کہ ورکرز کو لینے کے لیے ہیلیکاپٹرز کب آئیں گے لیکن تب ہی فون اپنے ہاں پر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ساتھی یہاں کا پورا کا پورا ریڈیو سسٹم اپنے ہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے اب کوئی بھی باہر کال نہیں کر سکتا انٹرنیٹ بھی جا چکا ہے اسی لئے مینجر یہاں پر سب ہی ورکرز کی ایک میٹنگ بلاتا ہے جہاں پر وہ سب کو بتاتا ہے کہ جو ہیلیکاپٹرز ہمیں لینے کے لیے آ رہے تھے اب وہ نہیں آ رہے یہی پر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جو بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ہیلیکاپٹرز ہمیں لینے کب آئیں گے لیکن تب ہی یہاں کی لائٹ بھی چلی جاتی ہے اور اس جگہ پر جنریٹر ہوتے ہیں جس وجہ سے یہاں کے کچھ حصوں میں اب بھی لائٹ ہوتی ہے اور اگر جلدی لائٹ نہیں آئی یہ رک کا پریشر بڑا تو سب کے سب مارے جائیں گے اس جگہ کا جو الیکٹریشن ہوتا ہے اور دوسرے شپ سے کانٹیکٹ کرتا اسے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے اور تب ہی یہ پوری کی پوری جگہ ہلنا شروع ہو جاتی ساتھی اس جگہ کی ایک حصے میں آگ بھی لگ جاتی ہے اب یہاں کی جو سائنٹسٹ ہے وہ اس رک کو بند نہیں کرنا چاہتی اور مینجر کہتا ہے کہ مجھے اپنے ورکرز کی اپنے ساتھیوں کی جان پیاری ہے اسی لئے وہ پورے سسٹم کو بند کر دیتا ہے اور تب ہی فوق کو ایک توفان آتا ہے جو پوری کی پوری جگہ کو اپنے اندر سما لیتا ہے یہاں پر ایک ورکر سائنٹسٹ سے پوچھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے زمین میں یعنی کی پانی کے اندر بہت گہرہ ڈرل کر دیا ہو جس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے سائنٹسٹ کہتی کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اب یہاں کھا جو مینجر ہوتا ہے وہ الیکٹریشن کو اور ایک اور آدمی کو اوپر کمیونکیشن سسٹم کو چیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے دونوں کے دونوں اوپر جاتے ہیں اور جب یہ اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک پکشی مرا ہوا ہے اور تب ہی الیکٹریشن کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہوتا وہ نیچے آ کر گرتا ہے جس کے بعد سب کے سب اس کے پاس آتے ہیں الیکٹریشن بھی نیچے آ جاتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ میرے پیچھے تھا پر اچانک سے کیسے گر گیا مجھے نہیں پتا پر بڑے آدمی کو اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ اس کی رسی کھلی ہوئی تھی اور اب اس آدمی کو جو اوپر سے نیچے گراتا اسے اندر لائے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر سب کو بتاتی ہے کہ میں اسے تب ہی ٹھیک کر سکتی ہوں جب میرے پاس میرے ایکیوپمنٹس ہوں گے یہاں پر یہ چیک کرتے ہیں کہ ڈرلنگ مشین کے جو پائپس ہوتے ہیں ان میں بالکل بھی پریشر نہیں ہوتا اور ایسا صرف ان کے رک کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ آس پاس جتنے بھی رک ہوتے ہیں سب کا یہی حال ہوتا ہے اور اب وہ آدمی جو اوپر سے نیچے گراتا اسے ہوش آنے لگتا ہے اوش آنے پر اسے ایک ویجن آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ سمندر کے دو حصے ہو رہے ہیں وہاں بڑے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو مینجر کی ٹیبل سے ایک خوفیہ فائل اٹھا لیتا ہے جو اس کمپنی کی ہوتی ہے اور جب وہ اس فائل کے ڈیٹا کو پڑھتا ہے تو اسے بہت قصہ آتا ہے اس کے بعد وہ سب ہی ورکرز کو اکھٹا کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ کمپنی نے ہم سے جھوٹ بولا تھا وہ ہمیں گھر چھٹیوں پر نہیں بیج رہی تھی بلکہ اس پورے پروچیکٹ کو بند کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کی جاب جانے والی ہے یہاں پر مینجر بھی آ جاتا ہے اور مینجر کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے کہ بڑا آدمی جو کہہ رہا ہے وہ پوری طرح سے سچ ہے اب سب کے سب یہ سن کر دکھی ہوتے ہیں اور تب ہی اوپر سے راگ گرنا شروع ہو جاتی ہے دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں کیونکہ آس پاس نہ تو آگ لگی ہوتی ہے اور نہ ہی آس پاس کوئی ویلڈ کینو ہے اب جو آدمی اوپر سے نیچے گرا تھا اپنے آپ یہاں پر آ جاتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے اس کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ وہ اوپر سے نیچے گرا تھا یا اس نے تبہائی کی کوئی بات کہی تھی یہاں پر ڈاکٹر اس کے بڑڈ سیمپل کو لینے کے لئے جیسے انجیکشن لگانے کی کوشش کر دی ہے تو اسے کچھ ہونے لگتا ہے وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ تم نے میری چیتاؤنی کو بہت لائٹلی لیا بہت جلدی ایک بہت بڑی لہر آنے والی ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گی اب یہاں پر ڈاکٹر اس سے سلا دیتی ہے اور سائنٹسٹ کو بتاتی ہے کہ اس کے زخم اور اس کے جو گھاؤ ہیں وہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو رہے ہیں آکٹر اور سائنٹسٹ کے جانے کے بعد وہ آدمی ہوش میں آ جاتا اور دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکدار چیز ہے وہی چیز اس کے زخموں کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے وہی ہمیں باقی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو سب دیکھتے ہیں کہ شپ ان تک پہنچنے کی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر شپ ان کی طرف نہیں بلکہ دوسری دشاہ میں جا رہا ہوتا ہے اب یہاں کا جو مینجر ہوتا ہے اپنے کا آدمی سے کہتا ہے جاؤ اور انہیں سگنل دو وہ آدمی جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ شپ ان سے مدد مانگ رہا ہے مینجر اس بات سے کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے پتا لگاؤ کہ یہ فوق جو کی پورا کا پورا اس جگہ پر چھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہی وہ آدمی جو اوپر سے نیچے گرہ تھا اب اس کے پوری طرح سے زخم بھر چکے ہیں اسے ایک بار پھر سے ویجن آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ان کا شپ یہ ایک پوری طرح سے دبا ہو چکے ہیں اب اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے موں میں جو سونے کا دانت ہوتا وہ نکل جاتا ہے رسل اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہونا کی وجہ سے وہ گلاس پر گول گول نشان بنانا شروع کر دیتا ہے تب ہی یہاں پر ایک دوسرا ورکر آتا ہے اور اب یہاں پر لائٹ بلنک ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے ایک بہت ہی خطرناک ویجن آتا ہے اور اس ویجن سے ڈر کر وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے وہی ہم ایک دوسرے ورکر کو دکھایا جاتا ہے جو کچھ شراب پی لیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ نہ نکلے جاتا ہے تو اس کے شریر میں جو پومننٹ ٹیٹو تھا وہ اپنے آپی مٹنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اس کی مرتی ہو جاتی ہے یہاں پر سائنٹسٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس وجہ سے انسانوں کے شریر میں جتنی بھی فالتو چیزیں ہیں وہ اپنے آپی نکل رہی ہیں یا مٹ رہی ہیں دوسری طرف الیکٹریشن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ شپ کے بہار شپ کو چیک کر نکلے جاتا ہے جہاں پر بودھا آدمی ہوتا ہے جسے قید کر دیا گیا تھا لیکن وہ کھڑکی سے نکل کر شپ کے بہار پہنچ گیا ہوتا ہے اور اب وہ جلدی سے اندر آ کر اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہے الیکٹریشن اور اس کا ساتھی بھاری فض جاتے ہیں اڑا آدمی اندر آنے کے بعد کنٹرول روم میں جاتا ہے اور مدد کا سگنل بھیجتا ہے جو کی لائٹس کو بلنگ کر کے بھیجا جاتا ہے اور تب ہی ان کے آس پاس جو شپ ہوتا ہے وہ ان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے وہی الیکٹریشن جو بھار اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور اب وہ اندر آنا چاہتا ہے کیونکہ اب اوپر سے جو راگ گر رہی تھی وہ بھی راگ گرنا بند ہو چونکہ یہ ساتھی جو شپ ہے وہ بہت تیزی سے انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے جس ہو جسے مینجر یہاں پر آتا ہے اور اسے اندر لے کر آتا ہے جس کے بعد ایک کنٹرول روم میں جا کر بوڑے کو لائٹ بلنگ کرنے سے منع کر دیں ایکٹریشن اس سے لڑ رہا ہوتا ہے تب ہی مینجر کہتا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکل سکتے ہیں وہیں بھار ہمیں اس ورکر کو دکھایا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے گرہ تھا جس کے گھاؤ اپنے آپی ٹھیک ہو رہے تھے اس کا نام باز ہوتا ہے اور اب اس کے پاس ایک ورکر پہنچ جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے باز کہتا ہے کہ میں سی کے اس کیریچر کو دیکھنا چاہتا ہوں جو سب کچھ یہ کر رہا ہے اور جب وہ ورکر باز کے پاس جاتا ہے تو باز اسے مار دیتا ہے یہاں پر ایک دوسرا ورکر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لہروں سے ٹکرانے والے ہیں لیکن تب ہی باز وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالکہ مینیجر بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اب وہ آدمی مارا جا چکا ہے وہیں سائنٹیج جب اس راک کو جو لگاتا اور اوپر سے نیچے گر رہی تھی کھون کے ساتھ ملا کر اسے دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں جو جیواز میں وہ کھون کے ساتھ مل کر بہت تیزی سے پناپ رہے ہیں اور اب وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے وہ مینیجر اور ڈاکٹر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ راک میں جو جیواز میں انہیں ایک ایسے شریر کی ضرورت ہے جو طاقتور ہو اور یہ کسی کے بھی شریر میں جا کر اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں اسی لئے جس کے بھی شریر میں جائیں گے وہاں پر یہ پن پیں گے اور اس کے گھاؤ کو جلد سے جلد یہ ہیل کر دیں گے اور ایسا ہی باز کے ساتھ ہوا تھا مینیجر کہتا ہے کہ ہمیں سب کے سیمپلز لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس کے شریر میں یہ سارے کے سارے جیواز میں ہیں دراصل انہیں اب راک سے دور رہنا ہے دیرے دیرے اب اس جگہ سے فوق بھی کم ہونا شروع ہو جاتی اور تب یہ سامنے والے رک کو دیکھتے ہیں جو کہ اب پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے وہیں باز کو دکھایا جاتا ہے جو سائنٹسٹ کے ریسرچ پیپرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہاں پر الیکٹریشن بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر اسے گصہ آ جاتا ہے اور جب سائنٹسٹ وہاں پر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باز نے اپنے خون کے سیمپل کو وہاں سے لے لیا ہے وہ باز سے اس کے خون کے سیمپل کو مانگتی ہے لیکن باز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اصل باز کے خون کا سیمپل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسی سیمپل سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو انفیکٹڈ ہیں لیکن اب وہ اپنے خون کے سیمپل کو لے کر بھاگ چکا ہے مینجر یہاں پر چتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں دو ٹیم میں بارتا ہے وہ کہتا ہے ایک ٹیم باز کو ڈھونڈے گی اور دوسری ٹیم شپ میں کام کرے گی سائنٹسٹ جب اس کے اوپر اور بھی ریسرچ کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جیواز میں یہ ڈائنسور یک کے ہیں ڈائنسور کے ساتھ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا لیکن یہاں پانی کے اندر بہت گہرا ڈرل کرنے کی وجہ سے شاید یہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے یا بہار آ گئے ہیں وہیں دوسری درب باز کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی خون کے سیمپل کو پانی میں فیک دیتا ہے وہاں پر تھوڑا سا پانی ہوتا ہے باز اس کے اوپر اپنا ہاتھ لگاتا ہے اس کے ہاتھ سے بجلے نکل رہی ہوتی ہے اور اب پانی میں چھوٹے چھوٹے کٹانو اپنے ہاں پی پنپنا شروع ہو جاتی ہیں ابھی باز کے ساتھ کام کرنے والا ایک ورکر یہاں پر آتا ہے باز اسے دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور وہ ورکر جب پانی میں چھوٹے چھوٹے کٹانو کو دیکھتا ہے تو دوسرے لوگوں کو یہاں پر بلاتا ہے باز اس پر حملہ کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دو ورکر آتے ہیں وہ اسے سمالتے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ پانی میں جو چھوٹے چھوٹے جیو آسم کٹانو تھے اب وہ پودھوں میں پدل رہے ہیں ساتھی جس کے اوپر باز نے حملہ کیا تھا اس کے موں میں ایک نکلی دانت تھا وہ بھی اپنے آپ پہ نکل جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے اس باز سے وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے اوپر حملہ کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد دوکٹر کی ایک ساتھی باز تک ہم ان رکھ سے تیل نکال رہے ہیں پہلے یہاں پر پوری کی پوری ایک پریجاتی رہتی تھی اب جو پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے اور انہی کے کنکالوں سے انہی کے بچے ویاکشیسوں سے ہم یہ تیل نکال رہے ہیں ہمیں جل سے جل سے سب کچھ ختم کرنا ہوگا تبھی یہاں پر وہ دوسرا آدمی بھی آ جاتا ہے جو انفیکٹڈ ہے وہ کہتا ہے کہ باز جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یہاں پر بھوڑا آدمی آ جاتا ہے باز اپنی ساتھی کے ساتھی اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے وہیں رکھ کے بھار دکھایا جاتا ہے جہاں پر گیس سے آگ جل رہی تھی اب وہ آگ جلنا بند ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گیس ہوا میں چاروں طرف فیلنا شروع ہو جائے گی جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا انہیں کسی بھی قیمت پر اس جگہ آگ جلانی ہوگی الیکٹریشن کہتا ہے کہ میں ہی کام کروں گا وہ ایک فلیرگن لے کر اس جگہ جاتا ہے اور جب وہ فلیرگن چلاتا ہے تو بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکی سے آگ تو دوبارہ جل جاتی ہے لیکن الیکٹریشن بھری طرح سے سکمی ہو جاتا ہے اسے اندر لائے جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر اس کا علاج کرتی ہے وہیں باز کو دکھایا جاتا ہے جو نچلے حصے میں ہوتا ہے اسے دوبارہ سے ویجنس آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ اگر تیل نکالنا گیس نکالنا بند نہیں کیا تو نیچے جو جیواز میں وہ پوری طرح سے نشٹ ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اسی لئے تیل والے پائپس کو بلوب کر دیتا ہے جس سے پائپس میں بہت زیادہ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے الیکٹریشن جو پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے وہ پیپر پر اسی طرح کے گول نشان بنانا شروع کر دیتا ہے جس طرح سے باز نے بنائے تھی یعنی کہ اب وہ بھی انفیکٹڈ ہے ہی مینجر دیکھتا ہے کہ اب یہاں جو پائپس ہیں ان کا پریشر بہت زیادہ پڑھ چکا ہے وہ بلاسٹ ہو سکتے ہیں اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ سمندر کے نیچے جو والو ہے اسے بند کر دیں گے تاکہ پریشر پوری طرح سے ختم ہو جائے اور اس کے لئے سمندر کے نیچے ایک روبوٹ کو بھیج دیں جس میں ایک کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے جس کیمرے سے دیکھتے ہیں کہ پانی کی سطح میں گول گول آکرتیاں بن رہی ہوتی ہے یہ اسی طرح کی آکرتیاں ہوتی ہیں جس طرح کی باز نے اور ساتھ ہی الیکٹریشن نے گول گول آکرتیاں بنائی تھی اب یہاں پر کممیونکیشن سسٹم یعنی کہ سگنل سانا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد مینجر یہاں سے ایک گارڈ کو فون کرتا ہے تاکہ یہاں پر مدد بھیجوا سکیں لیکن سگنل کمزور ہونے کی وجہ سے گارڈ اس کی باتیں نہیں سمجھ باتا ڈاکٹر اپنی بہن کو ویڈیو کال کرتی ہے اور جب اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تب یہ ویڈیو کال میں دیکھتی ہے کہ جو فاغ ان کے رک کے آس پاس تھا اب وہ شہر میں پہنچ گیا ہے جس وجہ سے وہاں کا انٹرنیٹ وہاں کا کممیونکیشن پوری طرح سے ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کا فون بھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے وہیں الیکٹریشن جس کے گھاؤ بہت تیزی سے بھر رہے ہوتے ہیں اسے اپنے کانوں میں باز کی آواز آنا شروع کر دیتی کیونکہ ٹیلی پیٹی سے وہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بات روم میں جاتا ہے جہاں پر میرر میں اپنے گھاؤ کو دیکھتا ہے جو بہت حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں اور تب ہی وہ میرر میں باز کو دیکھتا ہے پر جب وہ پلٹتا ہے تو اس کے سامنے سائنٹسٹ ہوتی ہے جسے الیکٹریشن ساری باتیں بتا دیتا ہے اور اب کچھ دیر بعد وہ الیکٹریشن نیچے جاتا ہے جہاں پر باز نے اسے بھلایا ہوتا ہے اور جانے سے پہلے وہ سائنٹسٹ کے لئے ایک نوٹ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کہاں پر جا رہا ہے اور اب سائنٹسٹ اور ڈاکٹر بھی نیچے والے حصے میں جاتے ہیں ہاں پر بہت سارے بہت سارے بہت سارے انسیکٹس بھی ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتے ہیں پر اسے نہیں کاٹتے ہیں تب ہی وہاں پر سائنٹسٹ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتی ہے وہاں اوپر دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ خوش ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا شپ ہوتا ہے جو انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے دراصل پہلے جو شپ انہی کی طرف آ رہا تھا اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اسی لئے وہ کبھی ان تک پہنچا نہیں اور اب اس شپ سے جو انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس سے ایک بوٹ آتی ہے جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور انہی میں ایک ہوتا ہے سینئر جس کا نام ڈیویڈ ہے دراصل وہ ریسرچ ٹیم میں کام کیا کرتا تھا اور اب وہ سیدھا ان کی لیب میں جاتا ہے جہاں وہ سائنٹسٹ کو بتاتا ہے کہ وہ اس ریک میں کام کیا کرتا تھا جو اب بلاسٹ ہو چکا ہے وہاں پر بلاسٹ ہونے کی وجہ سے لگ بگ سبھی لوگ مارے گئے لیکن یہ اور کچھ لوگ بچ گئے سائنٹسٹ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا جس کا سینئر کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ چاہے تو واپس بھی جا سکتا تھا یہاں پر ایک اور آدمی آیا ہوتا ہے جو کہ اس دوسرے ریک میں ٹیکنیشین تھا وہ سب کو بتاتا ہے کہ جب سینئر ہمارے ریک میں آیا تھا تو اس نے تیل نہیں نکالا بلکہ اس نے بہت ساری مشینز کو نیچے پانی کی ستے پر بھیجا اس کے بعد چاروں طرف فاغ ہونا شروع ہو گئی لیکن سینئر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہی چاہتا ہے ہمارے ریک کا پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا لیکن سینئر کو اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اس نے اپنے سارے ڈیٹا کو مٹا دی اور اس کے بعد ریک پلاسٹ ہو گیا سینئر نے جتنی بھی انفومیشن کلیکٹ کی تھی اس نے سارے کی ساری انفومیشن کمپنی کو بھی بھیجی اس کا مطلب یہ تھا کہ سینئر کو پہلے بہت ساری باتیں بتاتی جو اس نے ہمیں کبھی نہیں بتائی دراصل یہ جو آدمی تھا اس ریک میں پہلے سے کام کرتا تھا اور سینئر ان کے ریک میں آیا تھا جس طرح سے اب وہ اس نئے ریک میں آیا وہیں ڈاکٹر سائنٹس کی ریسر سے پتا لگاتی ہے کہ زمین میں یعنی کی پانی کی سطح پر جو پانچ آکرتیاں گول آکرتیاں بن رہی ہے یہ پانچ الگ لگ آکرتیاں پانچ الگ لگ دائرے ہیں اور جب پانچ ہوا دائرہ بن جائے گا تو بہت بڑی تباہی آئے گی اور الیکٹریشن کو دکھایا جاتا ہے جو باز کے ساتھ اب مل چکا ہے باز اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پورے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا دراصل اسے شٹ ڈاؤن کرنا نہیں آتا اسی لئے اس نے الیکٹریشن کو یہاں پر بلائے تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اس سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے دراصل اس وقت جہاں پر باز اور الیکٹریشن ہوتے ہیں یہاں کا پورا کا پورا واتاورن بدل چکا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بودے ہیں باز الیکٹریشن کو بتاتا ہے کہ بہت جلدی میں اس پورے واتاورن کے ساتھ مل جاؤں گا وہ ہی ہمیں سینئر کو دکھایا جاتا ہے وہ اس ریک کے ورکر سے کہتا ہے کہ ہمیں کاربن ڈائی اکسائیڈ کے سلینڈر نیچے لے جانے ہوں گی اور اب وہ انہیں ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں پر کاربن ڈائی اکسائیڈ کے سلینڈر ہوتے ہیں لیکن یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ اس میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کے علاوہ اور بھی گیسز ہیں اور اب یہ ان سلینڈر کو لے کر نیچے جاتے ہیں اور ان سلینڈر کو ونٹیلیشن سسٹم کے ساتھ کنیک کر کے اسے آون کر دیتے ہیں جس سے یہاں پر گیس فیلنا شروع جاتی ہے اور تب ہی باز کے ایک ساتھیا تھا جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اب یہاں پر گیس فیل رہی ہوتی ہے اسی لئے یہاں پر جو پودے ہوتے ہیں وہ بھی مرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سلینڈر کا پلان ہوتا ہے وہی الیکٹریشن ونٹیلیشن سسٹم کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ ایسا کر پاتا اور بہوش ہو جاتا ہے ساتھی باز بھی بہوش ہو جاتا ہے وہ تین لوگ جن تینوں لوگوں کو سلینڈر نے نیچے بھیجاتا تاکہ اس سلینڈر کو ونٹیلیشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں ان میں سے دو تو بھار آ جاتے ہیں لیکن ایک اندر رہ جاتا ہے اور اوپر سے سینئر دروازوں کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ایک ساتھی کی اندر ہی مرتی ہو جاتی ہے سائنٹسٹ کو اور مینجر کو بھی بات پتا چل جاتی ہے اسی لئے اس سینئر کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا وہ کہتا ہے ایسا کرنا ضروری تھا لیکن سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے اسی لئے وہ نیچے جاتی ہے جہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ الیکٹریشن بھی ہوش ہے وہ سے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہوتا پر تب ہی اس کا زمین میں سوکے ہوئے پودوں پر ہاتھ لگتا ہے جس کے بعد الیکٹریشن ہوش میں آ جاتا ہے پودے ہرے ہونے لگ جاتے ہیں ساتھی باز بھی اب ہوش میں آ چکا ہے وہی دوسرے رک کا جو ٹیکنیشن ہوتا ہے وہ یہاں پر مینجر کو بتاتا ہے کہ سینئر ہمارے رک میں آئے تھا اور اس نے وہاں کے پائپس کے ٹیمپریچر کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور اس سے پہلے کہ وہاں پر بلاسٹ ہوتا وہ خود ایک چھوٹی ناؤ سے اس طرف آ گیا اس نے اپنی جان تو بچا لی لیکن وہاں پر سب کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا وہی ہمیں پانی کی سطح میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر چار دائرے پورے ہو چکے تھے اور اب پانچوا دائرہ بھی پورا ہو چکا ہے مینجر سینئر کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوستا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا سینئر بتاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس سمندر کے نیچے جو چیز پناپ رہی ہے اسے ہمیں پلاسٹ کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا دراصل انہیں نہیں پتا کہ وہ پانچوا دائرہ بھی اب پورا ہو چکا ہے اور یہ سائنٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کے ساتھ الیکٹریشن ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم بات سے کانٹیکٹ کرو اور اسے کہو کہ ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہیں اور وہ ایسا ہی کرتا وہ بات سے کانٹیکٹ کرتا ہے پر تب ہی اسے ویژنز آنے لگتے ہیں جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ سمندر کے نیچے کچھ ہلچل چل رہی ہے اور بہت جلدی یہاں پر لہر آنے والی جو کی بہت بڑی ہے یہ ایک بہت بڑی سنامی ہوگی یہاں پر مینجر بھی آ جاتا ہے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انہیں سینئر کا ساتھ دینا ہے کی نہیں لیکن سائنٹسٹ کہتے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں باز کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں نیچے جا کر اس کی مدد کرنی چاہیے شاید وہ اس سب کو روک سکتا ہے یہ سننے کے بعد یہ تینوں کے تینوں نیچے جاتے ہیں جہاں پر باز ہوتا ہے یہ باز سے کہتے کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن تمہیں اس سنامی کو روکنا ہوگا اس میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی جائے گی باز کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے وہی سینئر کو دکھایا جاتا ہے جو دوسرے رکھ کے ٹیکنیشن سے کہتا ہے کہ بہت جلدی یہاں پر ہیلیکاپٹر مجھے لے نکلی آنے والا ہے تم بھی میرے ساتھ چل سکتے ہو لیکن تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا رسل وہ اس پوری جگہ کو بلاسٹ کر کے نکلنا چاہتا ہے جس طرح سے وہ پہلے رکھ سے نکلا تھا یہاں پر جو ٹیکنیشن ہوتا ہے وہ مائک کو آن کر دیتا ہے جس سے اس کی باتیں سبھی سن لیتے ہیں اس کے بعد سینئر یہاں پر بلاسٹ کو ایکٹیویٹ کر کے اوپر جانے لگتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کی ساتھیوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں جبکہ ٹیکنیشن اور اسی رکھ کا ایک ورکر اس دھماکے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اب وہ سبھی ورکرز کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دھماکے کو روک لیا ہے لیکن جلدی یہاں پر سنامی آنے والی ہے اسی لئے ہم سب کو یہاں سے نکلنا ہوگا وہیں سینئر جب یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بوڑا آدمی اسے پنچ مار کر وہیں گرا دیتا ہے اس رکھ میں بھکم کے جھٹکے آنے لگتے ہیں اسی لئے مینیجر کے ساتھ جو سائنٹیسٹ اور الیکٹریشن ہوتا ہے وہ باس سے کہتے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے باس کہتا ہے کہ میں یہی پر رکھوں گا یہ تینوں کی تینوں اوپر کی طرف پڑھ چلتے ہیں جہاں پر یہاں کی سبھی ورکرز ہیلیکاپٹرز میں بیٹھ چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہیلیکاپٹر یہاں پہنچ گئے تھے مینیجر سائنٹیسٹ اور سبھی لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے پہلے کی سنامی اس رکھ سے ٹکراتی یہ سب کی سب ہوا میں اوپر اڑ جاتے ہیں اور تب ہی سمندر کی وہ بڑی بڑی لہری یعنی کی سنامی ان کے رکھ سے ٹکراتی ہے بعض اکیلا ہوتا ہے جو اس رکھ میں ہوتا ہے اس کے سامنے روشنی ہوتی ہے اور وہ انجیو آشمو کے ساتھ مل جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دوسری دنیا کا راستہ کھل گیا ہے ہیلیکاپٹر میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سینئر سائنٹسٹ اور ڈاکٹر کے ساتھ باقی سارے ورکرز بھی ہوتے ہیں اس میں سینئر بھی ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے سینئر کو بھی بچا لیا ہوتا ہے سینئر کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے رکھ میں جانا ہوگا ہم شہر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ سنامی شہر کی طرف بڑھ رہی ہے اور کچھ ہی پلوں کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شہر میں سنامی آ چکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ویب سیریز یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ویب سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی